اس وعدے کی تکمیل سب سے پہلے کس نے پوری کی حضرت موسیٰ لیکن موسیٰ کو بھی وقت نہ ملا کہ حکومت الہی کو قائم گئے کتنا تنکیہ بنی اسرائیل نے جب آپ قرآن پڑھیں گے میں بارہا ممبر سے کہتا ہوں یہ پڑھنے کی کتاب آئے رکھنے کی کتاب نہیں ہے چومنے کی کتاب نہیں ہے گلوں کی برسات کی کتاب نہیں ہے جس طرح گھر میں دوسری جاڈائیجست کو پڑھتے ہو یہ کتاب بھی پڑھا کرو اس میں بھی اللہ نے کجاب کے لیے لکھا ہے آپ کے لیے ہدایت میں لکھا ہے وہ امام حسین جو آخری رات ایک محلت مانگتے ہیں باز جا کر کہتو حسین کو آخری رات عبادت کرنی ہے مولا کیا کرنی ہے کہ قرآن پڑھنا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے کیا مولا آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا یہ حسین احکام سکھا رہے ہیں کہ دیکھو حسینی کون ہوتا ہے اس کی زندگی میں قرآن کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے اس کی زندگی میں نماز کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے اس کی زندگی میں اخلاق کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے اس کی زندگی میں عدب کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے یعنی اگر عدب کو جسم دیا جائے تو عباس بن جائے اگر صبر کو جسم دیا جائے تو حسین اپنی علی بن جائے اگر صخاوت کو جسم دیا جائے تو حسین اپنی علی بن جائے اگر عبادت کو جسم دیا جائے تو زین العابدین بن جائے یہ صفات معصومین کی کیوں ہیں جعفر الصادق امام موسیٰ القادم امام علی الرضا یہ رضا رضا کہنا آسان ہے لیکن وہ رضا اپنے وجود میں پائدہ کرنا بڑا مشکل ہے امام قاظم کا نام لینا بڑا آسان ہے لیکن والقاظمین الغائد یہ قضم الغائد اپنے وجود میں پائدہ کرنا بڑا مشکل ہے ذین العابدین کہنا بڑا آسان ہے لیکن عابدوں کی زینت بننا بڑا مشکل ہے حسین بن علی کو صابر کہنا بڑا آسان ہے لیکن حسین جیسا صابر بننا بڑا مشکل ہے جب آپ چیزوں کو محدود کر دیں گے یعنی کربلا کو واقعے تک محدود کر دیا ہم نے یہ نہیں سوچا قیام آشورہ لفظ قیام استعمال ہوتا ہے یعنی ایک ایسی جنبش ایک ایسی ریولیشن جو امام حسین نے پائدہ کی اس مومن کو کہاں تک جانا تھا ظہور تک جانا تھا آپ سوچئے کر کربلا نہ ہوتی دنیا میں شیعہ کتنے ہوتے اس دن جس دن کربلا ہوئی یعنی آشورہ کے دن اس وقت کتنی شیعہ تھے علماء فرماتے ہیں شاید دو سو جو امام حسین کو امام بھی مانتے ہوں اور اس کی پیروی بھی کرتے ہیں شاید دو ہنڈیڈ شیعہ ہوں اس زمانے میں لیکن جیسے امام حسین کا زمانہ گزرتا ہے میں عرض کر چکا پچھنی مجالس میں کہ امام سجاد نے بیس ہزار غلام کری دے ان غلاموں کو آزاد کیا وہی غلام چھٹے امام کے شاگر بنے شیعہ بڑھتے گئے وہ امام جو بلان بلاتے تھے کوئی آتا نہیں تھا امام حسین تبلیغ کرتے تھے عمر بالمعروف کرتے تھے وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ حسین ہمیں تمہاری آواز کو نہیں سننا ہمیں احکام الہی کو نہیں سننا وہ امام حسین بتا رہے ہیں لیکن لینے والے لینی رہے لیکن ایسی کربلا نے تبلیغ کی ایسی اماموں نے انسان سازی کی اس کفر کے معاشرے ظلم کے معاشرے اور پھرست و پجور کے معاشرے میں کہ ایک وقت آتا ہے جب امام رضا سرزمینے دوسر پہ آتے آئیں تو لاکھوں کا مجمع کھڑا ہے صرف اس کے لیے کہ ایک حدیث سلسلت و زہب کو لکھے وہاں حسین بلارہ کو یا نہیں رہا حسین کہرے لکھو میری باتوں کو کوئی لکھ نہیں رہا لیکن امام رضا کا زمانہ آتا ہے امام بتا رہے آئے لاکھوں کا مجمعہ آئے جو ایک جملہ رکھتا ہے میں نے عرض کیا کہ امام حسین کی کمیش کو بدن سے اتارا گیا کوئی خلیدار نہیں تھا لیکن امام رضا اپنا ایک کرتہ دعبل کو دیتے ہیں اور یہ دعبل کہتا ہے یہ کرتہ لوگوں نے مجھ سے مانگا میں نے ٹکڑے کر کر کے لوگوں کو دیئے اور امام کا کرتہ بیس ہزار درہم میں بیچا جاتا ہے بیس ہزار کا تمرق اس کرتے کا ملتا ہے یعنی آپ دیکھ رہے ڈے بائی ڈے امپورٹنس بڑھتی جاتی ہے شیعت بڑھتی جاتی ہے ظلم کا محاصرہ قاتل کیا جا رہا ہے شیعہ ہجرت کر رہے ہیں جہاں جہاں سید ملتا تھا اسے قتل کیا جاتا تھا زندانوں میں ڈالا جاتا تھا یہ محتصم کا زمانہ یہ زمانے کتنے مشکل ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں شیعت کی تعداد میں کمی نہیں ہوئی کیونکہ امام حسین ایک کلچر دے کر گئے ایک تحذیب دے کر گئے جس کو آپ مجلس کہتے ہیں جس کو آپ جلوس کہتے ہیں جس کو آپ ماتمداری کہتے ہیں یہ ایام اللہ ان کو منانا چاہیے فرمائے امام حسین نے یوم اللہ دیا جس کو آشورہ کہتے ہیں یہ دس دن یہ اربعین کے دن یہ جناب سیدہ فاطمت و زہرہ کی شہادت کے دن ان کو جتنا ہو سکے منائیں کیونکہ یہ آپ کا اپنا آون کلچر آئے اپنا کلچر آئے اس کلچر سے کیا ہوتا ہوئے امام حسین کا پیغام بڑھتا ہے یعنی کہاں کربلا کے بہتر اور کہاں آج کے تین سو ملین شیعہ کس کی دعا کا اصل تھا یسی کلچر کا اصل تھا یعنی کربلا شیعت بڑھا رہی ہے کربلا مومن بڑھا رہی ہے یہاں تک کہ امام زمانہ کا ظاہر ہو جائے اور میں کل کی مجلس میں بھی ارسکر چکا یہ اربعین جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جھلک ہے اس کربلا کے نتیجے کا یہ اربعین ایسے اربعین نہیں بنا یہ موجزہ امام زمانہ ہے کہ اچانک سے اتنی تعداد اربعین پہ جاتی ہے لوگ جاتے ہیں یہ جھلک ہے اسی لئے لما فرماتے ہیں جب امام زمانہ کا ظہر ہوگا تو امام کعبے کی دیبار پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف حسین کے نام سے کروائیں گے یہ نشانی اظہر ہے کہ آخری زمانے میں پوری دنیا حسین کو جاننے لگے گی اور یہ حسین کو کہاں سے جانے گی کربلا سے جانے گی آج بی بی سو کو پتا ہے کہ حسین اس کو پتا ہے حسین کو آج پاکستان کا کون سا پرد ہے جسے امام حسین کا پتا لگا آج انڈیا میں کون سا ہندو ہے جسے امام حسین کا پتا لگا آج وہ کون سا یہودی ہے جو اسرائیل میں رہ رہا ہے جب حسب اللہ کو جانتا ہے تو حسین کو بھی جانتا ہوگا یعنی وہ پوائنٹس کریئٹ کی جا رہے ہیں کہ پوری دنیا حسین کو جاننے لگے کون حسین علی کا بیٹا حسین کون حسین نبی کا نواصہ حسین کون حسین جس کے اپنی دو شکر نبی سوار کیا کرتے تھے تو امام زمانہ جب اپنا تعرف کر رہا اناللذی میں اس کا بیٹا ہوں جسے بیاس کے عالم میں شہید کر دیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کا گلہ کاٹا گیا تو یہ ایک جھلک آئے علماء فرماتے عربائین ایک جھلک آئے کس چیز کی جھلک آئے یہ سہور امام کی جھلک آئے جب تو عربائین پہ جاتا ہے وہاں پہ ایک نیا جذبہ تمہیں ملتا ہے کربلا والا انساس اور کربلا کی فیلنگ آپ کے وجود میں آتی ہے عربائین میں جا کر مومن میں عدب آتا ہے عربائین میں جسے ایک ہفتے میں مومن کا وجود بدل جاتا ہے آپ کے وجود میں عیسار پائدہ ہوتا ہے آپ کے وجود میں قربانی کا جذبہ پائدہ ہوتا ہے عربائین اگر کسی پیاسے کو دیکھو تو دل کرتا ہے میں پانی نپیوں اس پیاسے کو پانی پلاؤں عربائین میں آپ کو فدہکاری کا جذبہ ملتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے کھانے لاتے ہیں اور آپ کے لیے نچاور کرتے ہیں وہ خود تو دھوپ میں کھڑا ہے لیکن آپ کے پاؤں دبانا چاہتا ہے وہ خود تو پیاسا ہے لیکن آپ کو پانی پلانا چاہتا ہے ارے گاڑیوں کو روک روک کے اتارا جاتا ہے کہ آپ دیکھ دن میرے گھر میں مہمان من جائیے یہ جذبہ کارچی میں نظر آتا ہے یہ جذبہ اپنی عام زندگی میں نظر آتا ہے کہیں نظر نہیں آتا یعنی عربائین ایک انقلاب پائدہ کرتا ہے یہ وہ انقلاب آئے جو آپ کو تیاری کروارا ہے کہ اے مؤمن اگر امام زمانہ کا معاشرہ چاہتے ہو یہ معاشرہ آئے یہ حکومت امام آئے اس حکومت میں ایسا معاشرہ ہوگا یعنی خدا ایک ایسا نظام کریٹ کرنا چاہتا ہے لیکن نظام ایسا ہوگا جس میں لوگوں کی عادتیں ایک جیسی ہو جس میں لوگوں کا عمل ایک جیسا ہو فرمایت جب مؤمن مؤمن کو دیکھے مثلا یہ شیعہ سوسائٹی ہے اگر مؤمن مؤمن کو دیکھے اس کو مؤمن کے چہرے میں وجہ اللہ نظر آنا چاہیے کیا نظر آنا چاہیے اللہ کا چہرہ نظر آنا چاہیے یہ سوسائٹی مؤمنوں کی سوسائٹی ہے کیا مطلب فرمایت جب اس کے چہرے کو دیکھے اس کو سخاوت نظر آئے جب اس کے چہرے کو دیکھے اس کو عبادت نظر آئے جب اس کے چہرے کو دیکھے اس کے وجود میں عیسار نظر آئے یعنی مومن یہ جھجک نہ کرے کہ اگر میں اس مومن سے مدد مانگوں گا یہ مجھے جواب دے گا